اپنی رحمت کے سمدر میں اُتر جانے دے بیٹھی کانا بیٹھی کانا ہوں عزل سے بیٹھی کانا عزل سے بیٹھی کانا ہوں عزل سے بیٹھی کانا ہوں عزل سے مجھے گھر جانے دے آقا اپنی رحمت کے سمدر میں اُتر جانے دے اے میرے تیبا والے اپنی رحمت کے سمدر میں اُتر جانے دے سوئے بس ہاں سوئے بس ہاں لیے جاتی ہے ہواے بس ہاں سوئے بس ہاں لیے جاتی ہے ہواے بس ہاں بھوے دنیا مجھے گمراہ نہ کر جانے دے موت پر میری شہیدوں کو بیراش کائے گا موت پر میری شہیدوں کو بیراش کائے گا موت پر میری شہیدوں کو بیراش کائے گا اپنے قدموں پیارے قدموں سے لپٹ کر مجھے مر جانے دے آقا اپنے قدموں سے لپٹ کر مجھے مر جانے دے اللہ اکبر اللہ ایک شیر کے اندر میں حضرت کو دعوت دینے لگا ہوں کیا کروں کے یاد آتی ہے سنہری جانیاں کیا کروں کے یاد آتی ہے سنہری جانیاں دل میں ایک ہر چل میں جاتی ہے سنہری جانیاں پھوٹ نے لگتے ہاں پھر امید کی کرنے نہیں پھوٹ نے لگتے ہاں پھر امید کی کرنے نہیں دل میں جب بھی جگر میں جاتی ہے سنہری جانیاں دل میں ایک ہر چل میں جاتی ہے سنہری جانیاں بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيْهِ يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِمَا السَّلَاةُ وَسَلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِيَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ سب پڑھیں السَّلَاةُ وَسَلَامُ عَلَيْكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ سَلَاةُ وَسَلَامُ عَلَيْكَ يَا شَفِيَ الْمُزْلِبِينَ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا خَاتَمَ النَّبِئِينَ سٹیج پر جلوہ گر میرے مسلق حقہ اہل سنت ماجمات کے مقتدر عالی مرتبت علماء حق اہل سنت ماجمات بالخصوص حضرت علامہ ولانہ عبد النبی حیدری صاحب اور مسجد حازہ کے امام صاحب دور و نزدیک سے آئے رسول اللہ کے غلام تمامی کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے تو تمام رسول اللہ کے غلاموں کو اہلِ ایمان کو رمضان المبارک بہت بہت مبارک ہو اللہ تعالی نے ہمیں اپنی زندگی میں ایک دفعہ پھر یہ مبارک گھڑیاں نصیب فرمائی ہیں اللہ کریم اس مبارک ماہ کا آغاز ہو چکا ہے اور اس ماہِ مقدس اور اس خوبصورت گھڑی کے صدق اللہ تعالی ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے پورے امت مسلمہ میں سے جو بھی کلمہ وہ صحیح العقیدہ اس دنیا سے کوچھ کر گئے اللہ تعالی سب کی بخشش اور مغفرت فرمائے اور بالخصوص آج کی یہ پروکار محفلے ذکرِ حبیبِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملا شریف کی محفل حضرت فرما رہے تھے کہ پاکستان میں یہ کہتا ہوں کہ پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نات سنی جاتی ہے اور پڑھی جاتی ہے یہ نام کسی تعرف کا موتاج نہیں ہے اور بزرگوں نے کہا کہ خالد اسنین بھی صرف ایک ہی تھے تو خالد بھائی کے ساتھ ہمارا بڑا وقت گزرا ہے نوید بھائی جانتے ہیں الحمدللہ وہ ایک خوشبودار انسان تھے اور ان کے لئے یقیناً یہ الفاظ بھی چھوٹے ہیں بہت نفیس اور بہت مخلص اور پیار پانٹنے والے ہمیشہ بس یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جوارِ رحمت میں جگہ عطا فرمائے ان کے درجوں کو بلند فرمائے اور جو بھی ان کے محبین ہیں مخلص ہیں اللہ تعالیٰ سب کو صبر عطا فرمائے اور بالخصوص اللہ تعالیٰ ان کی فیملی کو صبر عطا فرمائے اور صبر پرنجرِ عظیم عطا فرمائے اللہ تعالیٰ آج کس پر وقار محفل کے سجانے میں جن احباب نے بھی حصہ لیا دہے دل سے شکریہ دا کرتا ہوں عبد الرزاق بھائی کہا کہ مستقل رابطے میں رہے پھر حسن بھائی اور جتنے بھی احباب ہیں انتظامیاں کے میں سب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں نوید بھائی نے بھی بہت اختصار سے بیان کیا ہے اور آپ کو خوبصورت پیغام دیا ہے وقت اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ میں بھی طویل پڑھوں اختصار کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارک اقدس میں اپنا نظرانہ محبت پیش کر کے میں آپ سے اجازت لوں گا تاکہ وقت پر نماز اشہادہ کی جائے اور ترابی کا بھی احتمام ہے انشاءاللہ اس سے پھر آغاز ہو جائے گا آپ محبت اور عقیدت کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارک اقدس میں دروش شریف کا نظرانہ پیش فرما لیں پڑھ لیں